اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ 2022 کی آوارڈ کے لئے کس کو چنہ گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آئیس سی کرکٹر آف دا ایئر 2022 کیلئے کون سا نام نامزاد کیا گیا ہے اور اگر دیکھیں تو بابا رازم ایک نیا ریکورڈ بنانے کے لئے آگے بڑھ چکے ہیں جو کہ پاکستان کی تحریک میں کوئی ایسا پلیر نہیں ہیا جس نے یہ ریکورڈ بنایا ہوا اور پہلے بات کرتے ہیں آئیس سی کرکٹر آف دا ایئر 2022 کیلئے تو وہ چار پلیئر نامزاد کیا گیا ہے جس میں سب سے زیادہ فیورٹ آئیس سی کے لئے اس سال میں بابا رازم نے ہیں بابا رازم نے 2022 سال میں سب سے زیادہ رنس بھی بنائے ہیں اور ٹوپ ٹین بیٹس مینوں میں سے سب سے زیادہ آئیس ایوریج رکھنے والے پلیئر بن چکے ہیں اور انہوں نے 2022 میں زیادہ سنچرییں بھی بنائی ہیں اس لئے آئیس سی کے لئے وہ فیورٹ ہیں اور باقی جو آئیس سی کرکٹر آف دا ایئر کے لئے نام نمزاد کیے گئے ہیں اس میں بین سٹوک ٹیم سوٹھی اور سکندر آزا ہے لیکن ان کے کرکردگی 2022 میں اس طرح نہیں ہے جس طرح بابا رازم کی ہے اور بابا رازم کا مقابلہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں کر رہتا اس لئے میرے خیال سے آئیس سی کرکٹر آف دا ایئر بابا رازم کے نام ہوگا اور اگر بابا رازم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کرکٹر آف دا ایئر کا آوارڈ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بابا رازم پاکستان کے دوسری ایسے بیر ہوں گے جو کرکٹر آف دا ایئر کا نام لے چکے ہوئی اور اس سے پہلے 2021 کے سال میں شہین شاہویدی نے یہ کرنا مذہر انجام دیا تھا اور اگر دیکھیں تو انڈیا اور اسٹریلی کے بعد پاکستان کی ٹیم ایسی بن جائے گی کہ دو سال کے اندر اندر ہی پاکستان ٹیم کے دو پلئیرز نے آئی سی کرکٹر آف دا ایئر کا نام لیا ہو